بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سوشل میڈیا کے اس دور میں جب لوگ باخبر اور آگاہ ہیں اور فرادیے بھی اتنی ہی چلاکی اور حشیاری سے لوگوں کو ذہنوں کو معاف کر کے فراد کرنے میں کامجاب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اب تک مبینہ فراد میں جو سب سے بڑا فراد مشہور ہے وہ ڈبل شاہ کے نام سے ہے سید سبتال حسن عرف ڈبل شاہ نے اٹھارہ مہینوں میں اٹھالیس ہزار لوگوں کے ساتھ سات ارب روپے کا فراد کیا مبینہ طور پر چند روز قبل زلالیہ میں عبدالحائی نامی شخص نے بھی چند دنوں میں پندرہ ارب روپے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ فراد کیا اسی طرح اب یہ جو واقع ہے یہ جھانکی تحصیل آمد پورسیال میں ویہاڑی سے آ کر پکوڑے سمو سے بیٹنے والے عمیر گجر نامی شخص کا ہے جس نے بائیس ارب روپے فراد کیا ڈبل شاہ کے حصے میں شہرت اور بدنامی زیادہ آئی کیونکہ وہ اس نے پاکستان میں اس کا آغاز کیا تھا اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے فراد ہوئے لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنا ڈبل شاہ کا فراد مشہور ہوا زلال جھانکی تحصیل آمد پورسیال کے سولر سکینڈل کا ذریعہ کیے گیم اوبینہ فراد کی جس میں آمد پورسیال اور پنجاب کے دیگر شہروں کے دیہاتیوں کمیشن مافیہ اور لالچی لوگوں نے اپنے بہتر مستقبل کے لالچ اور اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے زیور مویشی گاڑی ہیں ٹریکٹر زمینے اگر جو چیز ہاتھ لگی بیج کر عمیر گجر نامی کے پاس جمع کروا دی یہ عمیر گجر کون تھا یہ کہاں سے آیا تھا اس سے پہلے کیا کام کرتا تھا علاقے میں اس نے کیسے شورت حاصل کی اس کے جال میں کیسے لوگ تھے تحقیق اور علاقہ ہی تعلق استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب پیشے خدمت ہے کہ عمیر گجر کے شناسی کارٹ کے مطابق عمیر گجر کا اصلی نام محمد عمیر خالد ہے اس کے والد کا نام محمد خالد ہے عارضی پتہ بہاری جبکہ مستقل پتہ تحصیل و دلہ گجرات ہے عمیر گجر کے عمر لگ بھگ چوتی سال ہے یہ آدمی مبینہ طور پر آحمد پور سیال میں اپنی بیگم کے مامو محمد افضل کے ریفرنس سے مطارف ہوا شروع شروع میں اس چلاک شخص نے الفریض کلونی آحمد پور سیال میں چائے اور پکوڑے سموسوں کا کاروبار کا آغاز کیا اور اپنے فراد کی سکیم کی تکمیل کے لیے اس نے مہنگائی کے اس دور میں جب پوری مارکیٹ میں سموسہ پچاس روپے کا بیٹتا تھا عمیر گجر نے مارکیٹ میں سموسہ دس اور پندرہ روپے میں بیٹنا شروع کر دیا لوگوں کی لینے لگیں یوں ہر طرف عمیر گجر نے اپنے فراد کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محدود نقصان کرنا شروع کر دیا یونیک سولر پاور کے نام سے بنائی جانے والی شاہ پر سموسے پکوڑے کی طرز پر پوری مارکیٹ سے ناقابل یقین حتی سولر پینلز کی فروکس اور پھر بوکنگ شروع کر دی سولر پینلز سے منسلک دکاندار اور پورٹرز قبل از وقت عمیر گجر کے فراد کو بھاپ رہے تھے کیونکہ سولر پینلز کو جو رویٹ عمیر گجر دے رہا تھا وہ کسی صورت قابل یقین نہ تھے عمیر گجر کے فراد کے طریقہ واردات کو مقامی صحافیوں دیشان زفر گوندل عرفان خالد میو حبیم اندر اور دیگر نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ بھی کیا اور لوگوں اور عوام و ناس کو وقتاً فوقتاً متنبع بھی کرتے رہے کہ اس فراد سے بات جائیں ڈبل شاہ کی طرح عمیر گجر نامی فرادی نے پندرہ دن بعد مال دینے کی ترسیب بنائی پھر یہی بوکنگ کی تاریخ بڑھتے بڑھتے ایک ماہ پھر دو ماہ پھر تین ماہ پھر ٹال مٹول اور ہاتھا پائی تک جا پہنچی بلا کر گزشتہ ماہ سے لوگوں نے یونیک سولر پاور کا گھراؤ کیا تاہم عمیر گجر لوگوں کو جھوٹ پر مبنی یقین دہانی کروا کر غیب ہونے میں کامیاب ہو گیا عمیر گجر نامی اس فرادی کے خلاف تھانم اکلوڑ گنج میں عمیر خالد اور اس کے دوسرے بھائیوں اور دو کاسنا معلوم افراد کے خلاف محمد اشتیاق نامی شخص نے بجرم چار سو چھے کے تیہ درخواست بھی دیر کر رکھی ہے اس کے علاوہ مبینہ طور پر دانی وال وہاری میں بھی عمیر گجر اور دیگر کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے اس فرادی کے متاثرین میں زلہ جھنگ کے شہر روڑ سلطان کے محمد ایوال مبارک علی نامی شخص نے بھی ڈی جی نیب لہور کے ایک درخواست ارسال کی ہے جس میں عمیر گجر نے ایک کروڑ سے زیاد کی رقم کا فراد کرنے پر عمیر گجر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے متاثرین نے اعلی حکام انویسٹیگیشن ایجنسیز اور ایف آئی ایسے مطالبہ کیا ہے کہ عمیر گجر اور اس کے برادران اور سہولت کاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان سے ان کی رقوم واپس دلوائی جائیں ایک بات اور کہ ہم بچپن میں سنتے آئے تھے کہ لالچ بری بلا ہے میں اپنے جنگ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رزق زیادہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ رزق برکت والا ضروری ہوتا ہے زیادہ رزق کے لالچ نے آپ کو سوائے پریشانیوں مصیبتوں کے کیا دیا ہے آپ کے اس لالچ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بیوی بچے اور آپ کے والدن حسطہ کہ آپ خود بھی پریشان ہیں اس لالچ کی وجہ سے آپ اپنے زمینوں جائے دادوں زیورات اور رقوم سے اور سکون سے بھی محروم ہوئے ہیں آخر میں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سماء آمین